بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پب جی کے حوالے سے مختلف خبریں چل رہی تھی کچھ عرصے سے یکم جولائی دو ہزار بیس کو پی ٹی اے نے پب جی کے اوپر پابندی لگائی اس کے بعد چوبیس جولائی دو ہزار بیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے اس پابندی کو کل عدم کرا دیا اور انہوں نے بقاعدہ حکم جاری کیا کہ پی ٹی اے پب جی گیم کو فوری طور پر بحال کرے پب جی گیم جب بین ہوا ہے جب اس کے حوالے سے دسکشن شروع ہوئی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی اے کے خلاف ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گیم بالکل بھی نہیں بین ہونی چاہیے تھی اس کے یہ یہ فائدہ ہے اور کچھ لوگ جوتے وہ اس کے نقصانات بتا رہے تھے بالخصوص والدین کی طرف سے کافی شکایات آ رہی تھی کیونکہ جو بچے ہیں وہ اب سکولوں میں جانا شروع ہو چکے ہیں کالجز میں جانا شروع ہو چکے ہیں اور رات کو لیٹ نائٹ تک وہ اس گیم کے ساتھ جو ہے لگے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور والدین اس سے تنگ تھے اور والدین نے بقاعدہ طور پر پی ٹی اے کو ای میلز کی ان کو شکایات بیجی اس کے علاوہ وزیرعظم کے جو پورٹل ہے سیٹیزن پورٹل وہاں پر بھی سینکڑو شکایات والدین کی جانب سے موصول ہوئی اس کے بعد حکومت اور پی ٹی اے مجبور ہوئی اور انہوں نے اس گیم کو بند کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یار اس کا نقصان یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جناب بچوں کا ٹائمز آیا ہوتا ہے بچے جو ہے منٹلی طور پر جو ہے وہ تھوڑے سائیکو بن جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت گیم میں گھسے رہتے ہیں موبائل کے اوپر نظر جوی رہتی ہے نظر خراب ہوتی ہے اس طرح دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے فائدے گنوا رہے تھے کہ جناب نہیں اس سے بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے وہ آگے بڑھے گا جس طرح گوروں کے بچے جو ہے وہ بچپل سے گیم کھیلتے ہیں تو وہ آگے جا کر کوئی سائنٹس بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی اس طرح کا بزنس کے اندر ریکارڈز بناتا ہے کوئی آئی ٹی کے اندر ریکارڈز بنا دیتا ہے تو وہ اس طرح سے موازنہ کیا جا رہا تھا لیکن اب جو پب جی کے حوالے سے خبر آئی ہے وہ انتہائی شوکنگ انتہائی عجیب اور منفرد قسم کی خبر ہے کیونکہ یہ پابندی نہ کسی آئی ٹی کے بندے یا آئی ٹی کے محکمے یا آئی ٹی کے وزیر کی جانب سے لگائی گئی ہے نہ کسی سائنس کی وزیر کی جانب سے لگائی گئی ہے نہ پی ٹی اے کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے نہ کسی عدالت کی جانب سے لگائی گئی ہے یہ پابندی جو ہے علماء کی جانب سے مفتیان کرام کی جانب سے لگائی گئی ہے کہانی کیا ہے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچھی ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ ہے دین کا جو ہے درس دیتے ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے نام وہاں سے نکلے ہیں کچھ وہاں پر پڑھا رہے ہیں کچھ کئی اور پڑھا رہے ہیں اس کے ایک زندہ مثال آپ کے سامنے یہ سید ادنان کاکہ خیل ایک بہت بڑا نام ہے یوٹیوپر بھی آپ لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے اور بہت لبدس کالمز آرٹیکلز لکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے معاشرے کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو یہ مدرسہ ہے یہ کوئی ایسا ویسا بہت بڑا مدرسہ ہے بہت بڑے بڑے نام اس مدرسے نے پیدا کیے ہے تو اس مدرسے کی ویب سائٹ پر ایک بندے نے سوال لگایا ایک سوال پوچھا ان سے کہ ہمارے محلے کے ایک خطیب نے جمعے کے خدبے کے دوران یہ کہا کہ پب جی کے گیم کھیلنا جو ہے ایک تو ناجائز ہے دوسرا حرام ہے تیسرا یہ ہے کہ جو ہے آپ کو اس دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے چوتھا یہ کہ آپ کا نکاح بھی ٹوک جاتا ہے اس صاحب نے ویب سائٹ پر سوال کیا جس پر جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کی جانب سے ایک فتوہ بقاعدہ طور پر جاری کیا گیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ میڈیا پر بھی وائرل ہے کیونکہ یہ فتوہ جب میں نے سوشل میڈیا ٹوٹر پر دیکھا فرس ٹائم مجھے یقین نہیں آیا اس کے بعد فتوے کی بقاعدہ ایک ڈاکومنٹ ایک کوپی ویمن دیکھی پھر تھوڑا سا یقین ہوا اور اس کے بعد بقاعدہ پاکستان کے تمام تر نیوز چینل تمام تر بڑی جو مشہور ویب سائٹس ہیں جو خبریں لگاتے ہیں ان لوگوں نے یہ خبر اپنی ہیڈ لائن پر لگائی ہوئی تھی فتوے میں کیا لکھا ہوا ہے وہ لوگ بھی آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں گیم کھیلنے والے شخص کا گیم میں موجود اپنے کھلاڑی کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتو کے سامنے جھکانا اس کا اپنا فعل ہے اور گیم میں نظر آنے والا کھلاڑی اس گیم کھیلنے والے کا اکاس اور ترجمان ہے لہٰذا یہ گیم کھیلنا ناجائز اور حرام ہے اور پبجی گیم میں بتو کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا در حقیقت بتو سے مدد حاصل کرنا ہے جس سے اس شرکیہ عقیدہ کی تقویت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ نعوذی بللہ واقعی ان بے جان بتو میں غیبی طاقتیں ہوتی ہے اور یہ شرک ہے اور اس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسے شخص پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ فقر پر رضا مندی کا اظہار بھی کفر ہے محمد ابراہیم معاویہ فلانا فلانا اور یہ جامعہ علوم سٹمس لگی ہوئے کچھ سائنس ہوئے ہیں محمد عبدالقادر کا نام پڑا جا رہا ہے باقی اور نام بھی اس میں دو تین ہے اچھا اس فتوے سے مجھے دو تین باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہیں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وہ یہ ریزن بتا رہے ہیں آپ کے کافر ہونے کے لیے یا مشرک ہونے کے لیے کہ جب آپ پاور مانگتے ہیں دوسرے ساتھی کو بچانے کے لیے آپ کو وہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ گیم کے اندر جو ہے سوفٹئر ہوتا ہے وہ کچھ امیجز گرافکس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جا کر یہ کام کر رہے ہیں نہ کہ آپ خود جا کر کسی کو سجدہ کر کے پاور مانگ رہے ہیں ایک گیم کے لیے تو یہ جو چیز ہے میری سمجھ سے تھوڑی سے باہر ہے لیکن ڈارالعلوم کا فتوہ ہے تو اس کو ماننا پڑے گا تو سب سے پہلی بات اس میں یہ کلیر ہو جاتی ہے کہ جناب جو پپ جی کھیلتا ہے وہ تو کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اس فتوے کے مطابق خاص طور پر دیوبند مکتبہ فکر اور اہل سنت کے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں تبلیغی حضرات ہیں اگر وہ گیم یہ کھیلتے بھی ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو وہ ایک مرتبہ تو کلمہ پڑے اگر ان کے بچے بھی کھیلتے ہیں دوبارہ سے کلمہ پڑے اسلام میں دوبارہ سے داخل ہو اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو دوبارہ سے اپنا نکاح تجدید نکاح کروالے بسورت دیگر آپ لوگ اسلام سے خارج رہیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا جامعہ دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتوہ کہہ رہا ہے باقی آپ سب لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بالخصوص اس فتوے کے حوالے سے آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد